بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں اچھا ماسیف اوفیشل یوٹیوب چینل ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر بشاندین کہتی ہیں چار بردرزیم شخص کون ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں ان کی نشاندہی کی ہے یہ اللہ کی نبی کا فرمان اتردیم وطرحیم انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ چار باتیں ہوں وہ شخص بڑا بدنصیب ہے نمبر ایک پہ ارشاد فرمایا جو شخص لالس اور حرس کرتا ہوں وہ شخص بڑا بدنصیب ہے نمبر دو پہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی آنکھیں خوشک ہو گئی ہوں وہ شخص بڑا بدنصیب ہے آنکھیں خوشک ہونے سے برات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں رب العالمین کی ذات کے سامنے روتی نہ ہو اس کی آنکھوں سے آنسوں نہ نکل دیں اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں جو روتی نہیں ہیں وہ بڑی بدنصیب ہیں نمبر تین پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی امیتوں کو لبا کر دیتا ہے وہ شخص بڑا بدنصیب ہے نمبر چار پہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ شخص بڑا بدنصیب ہے یعنی انسان کو چاہیے کہ اس کا دل دوسروں کے بارے میں نرم ہو رب العالمین کی ذات کے اس شخص سے خوش ہوتی ہے اللہ کے نبی نے چار باتیں ارشاد فرمائی اس شخص کے بارے میں جس کے اندر یہ چار باتیں ہوگی وہ بڑا بدنصیب ہوگا نمبر ایک پہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر لالت اور حرس ہوگا وہ شخص بدنصیب ہوگا نمبر دو پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی کو لبا کر دیتا ہے وہ شخص بڑا بدنصیب ہے نمبر تین پہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی آنکھیں خوشک ہو جائیں رب العالمین کی ذات کے سامنے رو نہ سکیں گرگڑا نہ سکیں وہ شخص بڑا بدنصیب ہے نمبر چار پہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو دوسروں کے لیے اپنے دل کو نرم نہ کریں وہ شخص بڑا بدنصیب ہے رب العالمین کی ذات سے باہد رب العالمین ہمیں رسول امرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی اوپر عمل کرنے کی نفیق نصیب فرمائی اور آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ساری دنیا کے درام کرنے کا ذریعہ بنائیں